السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکسس اسٹیٹ ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک لے ٹیسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو امپورٹینٹ ہے سپیشلی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ریل اسٹیٹ میں آپ کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں کون کون سی بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ میں ہونا ضروری ہیں تو آپ ہی ایک کامیاب ریل اسٹیٹ بزنس مین ہو سکتے ہیں ایکسپیٹ ہو سکتے ہیں یا ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہو سکتے ہیں اور بعد میں آپ بھی انویسٹر بن سکتے ہیں تو جو میرا ایکسپیرینس ہے یا میرے مائنڈ میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوں یا آپ ان چیزوں سے ڈس اگری کر رہے ہوں تو بہرحال جو میری انفارمیشن ہے یا میرا ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اور نئے لوگ جو اس وزنس میں آنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں ریل اسٹیٹ میں تو ان لوگوں کے لیے کچھ باتیں ہیلپل ضرور ہو سکتے ہیں تو باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن ہر بندے کو اپنے طور پر جو بیسٹ لیول پہ وہ کر سکتا ہے اس کو وہ ضرور کرنا چاہیے تو ریل اسٹیٹ میں ہم بھی ایکسپیرٹ نہیں ہیں لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں بیسٹ لیول پہ وہ ہم ضرور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ریل اسٹیٹ میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی نوازشات ہیں کافی پیسہ ہے اور وہ شروع دن سے ہی انویسٹر کنسیٹر کیے جاتے ہیں تو ان کے پاس سٹارٹ سے پیسہ ہوتا ہے اور وہ اس پیسے کو یوٹلائز کرتے ہیں ڈیفرنٹ پیسز میں ان میں سے ایک ریل اسٹیٹ بھی ہے تو کچھ لوگ تو ایڈوکیٹڈ سینسیبل ہوتے ہیں پیسے کو صحیح استعمال کرتے ہیں صحیح یوز کرتے ہیں اور کچھ ریر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پیسے کو ضائع کرتے ہیں پراپر پلیننگ نہیں ہوتی اور رائٹ پلیس پر انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور پیسہ ان کا یا تو ڈوب جاتا ہے یا وہ پیسے کو ویسٹ کرتے ہیں پیسے کی کیر نہیں کرتے زیادہ تار جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو نارملی ان کے جو لائف ہے وہ سکسیسفل ہوتی ہے اور وہ سکسیسفل لائف گزارتے ہیں لیکن اس میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو عارضی طور پر امینز کے آپ کو کامیابی نظر آتی ہے اور ایک فاریور لانگ لاسٹنگ آپ کی سکسیس ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت میرا خیال کم لوگ ایسے ہیں جن کی سکسیس لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے اور ایک پیس آف مائنڈ جن میں ہوتا ہے اور جو سکون کی نیند سوتے ہیں تو ان میں سے کم لوگ ہوتے ہیں اور دوسری قسم اس میں جو آتی ہے وہ ہے جو نارمل لوگ ہیں مطلب جو زیرو سے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یا میڈل مین ہیں اور یا لوگ جن کو جاب نہیں ملتی وہ اس فیلڈ میں آجاتے ہیں بزنس میں آتے ہیں تو وہ لوگ جب محنت کرتے ہیں ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں تو ایسا ایسا وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا جو فاکس ہے وہ لوگ جو زیرو سے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور میڈل مین ہیں ایک ایورج کاندان سے ان کا تعلق ہے تو ہماری ڈسکشن بسیکلی اس ٹاپک پہ ہوگی تو ہمارا جو فاکس ہوگا بسیکلی جو نارمل پیپل ہیں جو میڈل مین ہیں ایورج پیپل ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو ان کو کامیاب ہونے کے لیے بسیکلی کیا کرنا ہے کس طرح سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سو آدمی نیو ہے ایورج پیپل ہیں میڈل مین کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ سو کے سو لوگی کامیاب ہوں تو ان میں سے تقریباً میرے خیال میں پندرہ بیس پرسنٹ لوگی پراپر کامیاب ہوتے ہیں جو کہ اچھا اپنا بزنس کر سکیں اور انویسٹر بن سکیں اور ایک اچھی لائف گزار سکیں تو ان میں سو میں سے کوئی پندرہ بیس پرسنٹ لوگ ایسے سکسیسفل ہوتے ہیں اور اس میں سے بیس پچیس پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مینز کے گزارہ کر لیتے ہیں اور اپنے جو روز مرا کے ایکسپینسز ہیں یا ڈیلی ایکسپینسز ہیں وہ پورا کرتے ہیں ففٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس فیلڈ میں آتے ہیں لیکن یا تو دو چار مینے بعد یا چھ مینے بعد یا ایک سال بعد وہ بزنس سے چلے جاتے ہیں آؤٹ کر جاتے ہیں اور ان کو یا تو سمجھ نہیں آتی یا وہ شارٹ کٹ کے جکر میں ہوتے ہیں باقی لوگ تو اتنا پیسہ کمارے ہیں ہمیں اتنے مہینے ہو گئے ہیں یہ ایک سال ہو گیا ہے ہم ابھی اس لیول پہ کیوں نہیں ہیں تو وہ جب شارٹ کٹ کے جکر میں بڑھتے ہیں تو اپنا ایمج بھی خراب کرتے ہیں اور نیچرلی بھی وہ وہ کامیاب نہیں ہو باتے اور قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی نارمل یہاں پہ ریل سٹیٹ میں ایک اچھا ریل سٹیٹ ایجنٹ بننے کے لیے کم سے کم آپ کو ایف ایس سے لے کر بیچلر یا ماسٹر ڈگری کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی آپ کے پاس ایڈیوکیشن ہوگی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اتنا زیادہ اوپن ہوگا اور آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے جب ڈیلنگ کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے جو مائنڈ ہے جو ان کا بیہیویر ہے جو ان کا بیہیویر ہے یا جو ان کی تھنکنگ ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ ان کو گائیڈ کر سکیں گے اگر آپ کی ایڈیوکیشن کام ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی پی ایچ ڈی پرسن یا اوورسیز کلائنٹ یا کوئی فارنر آپ کے ساتھ دسکشن کرے گا اور وہ آپ سے ڈیٹیل میں بات اگر کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو پراپر طریقے سے گائیڈ نہ کر پائیں یا اس کو بہتر طریقے سے آپ نہ سمجھا سکیں تو اس لیے اگر آپ کی ایڈیوکیشن اچھی ہے تو آپ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا ایک کلائنٹ ہے یا باہر ہے یا جو بھی آدمی آپ سے بائنگ سائلنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے انفارمیشن بھی دیں گے اور بہتر طریقے سے گائیڈ بھی کریں گے تو کچھ بیسکس ہیں تو نئے لوگ جو میڈل میں ہیں یا نیولی بزنس کو سٹارٹ کر رہے ہیں ریل سٹیٹ میں آ رہے ہیں جو کہ مطلب لینڈ لارڈ نہیں ہے نورمل فیملی سے ان کا تعلق ہے اور وہ ریل سٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو کچھ بیسکس ہیں جو کہ آپ کو جانا ضروری ہیں اور یہ بیسکس اگر آپ کو پتا چل جائیں اور اگر آپ اسی کے اوپر عمل کریں تو امید ہے تو نئیٹی پرسینٹ چانس ہے کہ آپ ضرور سکسیسفل ہوں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ اونیسٹی ہے اونیسٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی اسٹیٹ کے ساتھ آپ لنکڈ ہیں اور اس کے اندر آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ مارکیٹ میں ڈیلنگ کر رہے ہیں یا کسی کلائنٹ کے ساتھ آپ پلوٹ کی سیل پر چیز کر رہے ہیں تو آپ کے اندر اونیسٹی کا جو انسر ہے جو اونیسٹی کا ایلیمنٹ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے یہ چیز اگر آپ کے اندر آ جائے گی تو آپ کے جو آپ کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور مارکیٹ کے اندر آپ کا جو ایمج ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور اونیسٹی جو ہے یہ بہت ایپورٹنٹ ہے فار لانگ ٹرم بزنس کے لیے اور بزنس میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو لانگ ٹرم جو لانگ ٹرم کا سوچیں شورٹ ٹرم نہیں اس میں اگر آپ نے آنا ہے آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت آنا ہے یہ نہیں ہے کہ میں ریل سٹیٹ میں جا رہا ہوں تو ایک دو سال بعد تین سال بعد آپ کہیں جی بس ٹھیک ہے ہم واپس آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے ریل سٹیٹ میں جب آپ ان ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو آپ راپر لرن کریں سیکھیں اس کو اور اس میں آپ راپر ان رہیں میکسیموم تری ٹو فائیو یئر کا ٹائم آپ کو چاہیے ایک پراپر ایکسپرٹ ریل سٹیٹ ایکسپرٹ ایجینٹ بننے کے لیے اس کے بعد آپ ازاد ہیں آپ اپنا آفس بنائیں اپنا سیٹ اپ بنائیں اپنی ٹیم رکھیں جو بھی کریں پھر آپ کے لیے آسانیاں ہیں اگر آپ سٹارٹ صحیح یہ سوچیں کہ میں آتے ہی اپنا آفس بنا لوں اپنا سیٹ اپ کر لوں اپنی ٹیم رکھ لوں تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے 99% چانس ہے کہ آپ فیل ہوں گے اور سیکنڈ نمبر پہ ایجوکیشن ایجوکیشن موسٹ ایپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایجوکیشن موسٹ ایپورٹنٹ ہے ریل سٹیٹ فیلڈ میں کیونکہ یہ ایسا فیلڈ ہے آپ کے پاس ان ایجوکیٹڈ سے لے کر پی ایچ ڈی ماسٹر ڈگری ہولڈر جو کلائنٹ ہیں وہ اس بزنس میں آتے ہیں سیل پر چیز کرتے ہیں تو جب آپ ریل سٹیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو جو ٹارگیٹ رکھنا ہے وہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہر آدمی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی سیلیکٹڈ ہے مینز کے کوئی لو لیول کے لوگ ہیں تو ان کو آپ نے ڈیل کرنا ہے یا ہائی لیول کے لوگ ہیں تو جیسٹ ان کو آپ نے ڈیل کرنا ہے تو ریل سٹیٹ ایسا فیلڈ ہے کہ اس میں ہر طرح کا آدمی آپ کے پاس آتا ہے سیلری پیشہ لوگ بھی آتے ہیں بزنس ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاس مطلب ہائی لیول کی پوسٹیں ہیں بیس بائیس گریٹ کے آفیسرز ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے بیورو کریٹس ہیں اور پولیٹیشنز ہیں مینز کے ہر کٹاگری کا آدمی ریل سٹیٹ میں آتا ہے اور ڈیفرنٹ چینل سے آتے ہیں مینز کے اگر بہت ہی ہائی لیول کا آدمی ہے تو اس کا جو پرسنل سیکٹری ہے وہ آپ سے کونٹیٹ کرے گا اگر کوئی نورمل جاب اگر کوئی ریٹائر پرسن ہے تو وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے تو ریل سٹیٹ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس میں ہر طرح کا آدمی آپ کے پاس آتا ہے اچھے لوگ زیادہ اس میں اچھے لوگ آتے ہیں ہم نے جتنی بھی ڈیلنگ کی ہیں یا بزنس کیا ہے وہ بہت ہی اچھے نائس پرسن ویل ایڈکیٹڈ ویل مینڈ پرسن بہت اچھے لوگ ملتے ہیں اس فیلڈ میں اور جب آپ ایک دفعہ ان سے ڈیل کرتے ہیں تو پھر آپ کا ان کے ساتھ اچھا ریلیشن بن جاتا ہے لیکن میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ اونیسٹی اگر اونیسٹی ہوگی آپ میں تو پھر آگے آپ کے ساتھ مزید لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور بزنس کریں گے تو اس لیے ایڈکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے ایڈکیشن ہوگی تو آپ بہتر طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں پھر منس کر سکتے ہیں ان کا جو آر تینکنگ لیول ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ڈیمانڈ ہے یا جو وہ بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اکارڈنگلی آپ ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس انفارمیشن اچھی ہوں نالج ہو تو آپ ان کو کسی اور جگہ پہ بھی کنوینس کر لیں کسی اور سائیڈ پہ ان کو آپ گائیڈ کریں کنوینس کر سکتے ہیں تو اس لیے ایڈیوکیشن موسٹ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے انیسٹی پھر ایڈیوکیشن ٹھیک ہے میرے اپنی یہ تطریب ہے ہو سکتا ہے کسی کے مائنڈ میں کوئی اور چیز ہو میرے ایڈیوکیشن کو پہلے رکھ رہے ہوں لیکن میرا اپنا انیلسیز ہے اگر ایڈیوکیشن آپ پہلے رکھتے ہیں اور انیسٹی کو بعد میں لے آتے ہیں تو آپ کی ایڈیوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے انیسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے انیسٹی اگر آپ کے اندر آ جائے گی تو آپ کے اندر انسانیت آ جائے گی اور انسانیت جب آتی ہے تو انسان میں ایک انٹرنلی ایک درد ہوتا ہے کہ میں اگر غلط کروں گا تو یار اس کے ساتھ کوئی برا نہ ہو جائے پھر آپ جو غلط چیز ہے اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کمز کم جو صحیح چیز ہے وہ بتائیں اور جو صحیح کام ہے وہی کریں تو میرے نزدیک سب سے پہلے انیسٹی اور سیکنڈ نمبر پہ ایڈیوکیشن اور اس کے بعد آپ کا جو ریلیشنشپ ہے وہ موسٹ اپورٹنٹ ہے اور ریلیشنشپ تب ہی بنتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ کام کریں گے ورک کریں گے سٹارٹ میں بیٹھیں گے کسی آفس کو جوائن کریں گے اور پھر مارکیٹ وزٹ کریں گے سروے کریں گے اس طرح سے ٹیکنالوجی کا آپ یوز کریں گے ڈیفرنٹ کلائنٹ آپ سے ٹچ کریں گے آپ سے ڈیمانز پوچھیں گے ریکوائرمنٹس پوچھیں گے تو آپ کا ایسا ایسا جو ریلیشن ہے مارکیٹ میں بیلٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جب آپ کا ریلیشن مارکیٹ میں بنے گا تو آپ کا ایمیج اچھا بننا شروع ہو جائے گا اور جو بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے مارکیٹ کے لوگ تو آپ کا ایک سرکل بن جائے گا تو پھر آپ جب کل کو اپنا آفس بنائیں گے اپنا سیٹ اپ بنائیں گے تو آپ اس سرکل کے اندر کام کریں گے اور یہ سرکل آپ کا تب ہی پاسیبل ہوگا جب آپ آپ اونیسٹ ہوں گے ایجوکیٹڈ ہوں گے اور مارکیٹ کا پراپر آپ کو نالج ہوگا سروے کریں گے وزٹ کریں گے اچھے لوگوں سے ملاقات کریں گے انیونٹری لیں گے پراپر آپ جو سوسائیٹی ہے اس کا پورا آپ کو نالج ہو جائے گا تو پھر آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ اور مضبوط ہوں گے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے مل رہے ہیں لیکن سوسائیٹی کا آپ کو نالج ہی نہیں ہے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے سوسائیٹی کی انفارمیشن رکھنی ہے وزٹ کرنے ہیں میپ کو سمجھنا ہے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں اور پراپر سوسائیٹی کا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس طرح سے جب آپ کا ریلیشنشپ مارکیٹ میں بن جائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اگر آپ اپنا آفیس بھی بناتے ہیں تو آپ اسی ریلیشنشپ کو یوز کرتے ہوئے مارکیٹ میں سکسیسفل ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد ایکسپیرینس جب آپ مارکیٹ میں ان ہو گئے مارکیٹ میں آگئے ریلیشنشپ بنانا آپ نے سٹارٹ کر دیا تو ساتھ ساتھ ہی آپ کو ایکسپیرینس آنا شرح ہو جاتا ہے ایکسپیرینس آپ کو تب ہی آئے گا جب آپ لرن کریں گے مارکیٹ میں اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے ریلیشنشپ بنائیں گے اور دو تین سال کسی کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے آفس کو جوائن کریں گے ایز ایٹیم ورک آپ کام کریں گے تو آپ کو ایکسپیرینس آئے گا اور جب ایکسپیرینس آپ کے پاس آ جائے گا نارمالی تری ٹو فائی ویئر ریکوائر ہوتے ہیں ریل سٹیٹ میں پراپر آپ کو ریل سٹیٹ ایکسپرٹ بننے کے لیے یا ریل سٹیٹ ایجنٹ بننے کے لیے ویسے تو آج کال ایک سال بھی کوئی کام کر لے تو وہ مطلب ریل سٹیٹ ایجنٹ بن جاتا ہے لیکن یہاں پہ نارمال لوگ بھی ہوتے ہیں ہم کسی کو اکریٹی سائز نہیں کرتے لیکن میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں مطلب اگر آپ نے اچھی لائف گزارنی ہے اور اچھے سٹینڈر کے ساتھ آپ لائف گزارتے ہیں اپنا آفس بناتے ہیں اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں اپنی ٹیم بناتے ہیں تو اس کے لیے کم سکم ثری ٹو فائی ویئر منیمم آپ کو ریکوائر ہیں لیکن جتنا ٹائم آپ کسی کے ساتھ گزاریں گے یہ آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا آج کال تو جو حالات ہیں مارکیٹ کے اگر آپ اپنا آفس بناتے نہیں ہیں سیٹ اپ بناتے ہیں تو آپ کے لیے آفس رن کرنا آج کال کوئی آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے لیکن جو لوگ آر ایڈی اپنا سیٹ اپ بنا چکے ہیں ان کی تو مارکیٹ میں ہر چیز مطلب ریشنشپ ہے انویسٹرز ہیں تو ان کا تو سسٹم چل رہا ہے لیکن جو نئے لوگ چاہ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں ہم سیپریٹ ہو جائیں یا اپنا آفس بنا لیں تو میرا مشورہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے فیلال آوائیڈ کریں اگر ان کا سسٹم کسی کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے تو وہ اسی کے ساتھ آپ انہیں سسٹم کو چلائیں منیج کریں کیونکہ اس ٹائم پہ جو آفسز کے رینٹ ہیں بجلی کے بیل ہیں باقی ایک سوینسز ہیں ان کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس لیے اگر آپ بنائیں گے بھی تو چھے مینے بعد دو مینے بعد چھے سات مینے بعد پانچ مینے بعد چھے سات مینے بعد آپ آفسز کو چھوڑ دیں گے جہاں پھر آپ مارکیٹ سے ہی آؤٹ کر جائیں گے کیونکہ آفسز بنانے کے لئے بھی اس ٹائم پہ آپ کو کم سے کم دس سے پندرہ لاکھ چاہیے اگر آپ کچھ ریزنیبل آفسز بھی اپنا بناتے ہیں تو اس لیے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں ایز ای ٹیم ورک کام کریں اچھے ریلیشنز بنائیں اونسٹی کے ساتھ کام کریں اور پراپر ایکسپیرنس گین کریں اور جب آپ کے پاس آپ سمجھیں کہ کم سے کم آپ کے پاس اتنی سیونگ ہے کہ آپ ایک سال کے ایکسپیرنسز افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے آفسز کا سوچیں ادروائز اس پریکٹس سے اوائیڈ کریں کافی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کہ آفسز جنہوں نے بنائے ہیں لیکن پراپر آفسز تو رن نہیں کر سکے یا تو آفسز چھوڑ دیئے یا پھر کسی کے ساتھ جوائن کیا انہوں نے تو اس لیے بہتر ہے کہ سیونگز کریں اپنی اور اچھے طریقے سے جو آج کل کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کریں بہت مشکل حالات ہیں آج کل ریل سٹیٹ کا کام بھی سلو ہے اوورال بزنس آپ کے سامنے ہیں سارے اور جو اس ٹیم پہ اوورال ایکانومی کی سٹیویشن ہے وہ کافی ڈاؤن ہے تو اپنا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ جس سٹیج کی اوپر بھی ہیں وہیں پہ رہیں اچھے کام کریں اچھے لوگوں سے ملاقات کریں اچھا بزنس کریں اور جو بھی آپ اپنا خرچہ پانی چلا رہے ہیں فیلال اسی کو ہی چلائیں منیموم فائی فائی ویئر بعد آپ پراپر مطلب ایکسپیکٹ بن جاتے ہیں اگر آپ اپنا بھی سائٹ اپ بنانا چاہیں گے وہ آپ کو مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈپینڈ کرے گا کہ آپ جو ٹیم بنا رہے ہیں وہ کیسی ہے کیا وہ آرسٹ لوگ ہیں اگر آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں اچھے ٹیم مل جاتی ہے پراپر ورکنگ کرنے والی یہ نہیں ہے کہ سارا دن آفیس میں بیٹھ کے کھانا کھانے والے نہیں پراپر اگر آپ کو ٹیم مل جاتی ہے جو کہ ایڈوکیٹڈ ہیں آنیسٹ ہیں ورکنگ کرنے والے ہیں اور مہنتی لوگ ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن کم سے کم ایک سال کے جو آپ نے ایکسپینسز ہیں وہ اپنے مائن میں رکھنے ہیں کیونکہ نیا آفیس اگر آپ بناتے ہیں پہلے چار پانچ مہینے تو آپ کا بزنس آل موسٹ نہ ہونے کے برابر ہوگا مشکل سے بہت مشکل ہے کہ آپ آفیس کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو بھی میٹ کر سکیں اس کے بعد پھر آپ کی ایسا ایسا مارکیٹ میں ریپوٹیشن بنے گی کہ یہ اسٹیٹ ہے اس نام سے ہے یہ لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں اب آپ نے مارکیٹنگ کریں گے ٹکنالوجی کا یوز کریں گے بہتر طریقے سے اگر آپ نے یوز کیا پانچ مہینے بعد آپ کو کلائنٹ ایج ملنا شروع ہوگا اور پھر آپ ڈیل مچور کریں گے کم سے کم ایک سال کا ٹائم اپنے مائن میں رکھیں اگر آپ نے سیٹ اپ بنانا بھی ہے ایک سال کے جو ایکسپینسز ہیں وہ ریزر کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ محنت کریں گے پر آپ پر ٹائم دیں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ فلرش ضرور کرے گا تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو لوگ ریل سٹیٹ میں آنا چاہتے ہیں یا جوائن کرنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں کہ ریل سٹیٹ میں کام جاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے کس طرح کا یہ کام ہے کیسے اس میں کام یہ بھی مل سکتی ہے تو اس طرح جو میری مائنڈ میں کچھ چیزیں تھی شارٹ سی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سے ڈسکس کریں ہو سکتا ہے کسی کا ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ فائدہ ہو ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے تو باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی تو کبھی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ڈسکیشن کریں گے تو فیلحال لوگ جانتے ہیں سیل پرچیز کا تو آپ کو آرہی پتا ہے باقی کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو یا مارکیٹ کے حوالے سے کوئی بات آپ نے کرنی ہو تو ویڈس ایپ نمبر آپ کے سامنے آرہا ہے آپ کھول کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں باقی آپ نے بہت سا خیارہ کیا ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ